پاکستانی ڈراما سکرین پر بڑے ڈیسنٹ اور محضب لباس پہنے زیادہ تر ایکٹسز حقیقی زندگی میں یورپ کے کلچر کو کافی کرتے نظر آتی ہیں پاکستانی ڈراما کے ہر سین کو پیمرا کی جانب سے سنسر بھی کیا جاتا ہے کہ اگر کسی سین میں ایسا معاد ہو جو پاکستانی فیملیز کے دیکھنے کے قابل نہ ہو تو پیمرا فوراں سے اس سین کو بین کر دیتی ہے اسی وجہ سے پاکستانی ڈراما میں مکمل لباس اور حیاء کے دہرے میں رہ کر ایکٹر اور ایکٹسز ایکٹنگ کرتے ہیں انفیکٹ پاکستانی سٹیج ڈراما میں بہت ولگر ڈریسز پہنے پاکستانی ستاروں کو ڈانس کرتے دیکھا جاتا ہے مگر ہر سٹیج ڈراما شروع ہنے سے قبل پیمرا کی ایک ٹیم اس ڈرامے میں ہونے والے ڈانسز کو دیکھ کر اپروف کرتی ہے تو ہی یہ سٹیج ڈراما بعد میں دکھایا جاتا ہے اس ویڈیو میں ہم بات کریں ہیں ڈراما سیریل پریزاد کی جو کہانی میں تو باقی ڈراما کو بہت پیچھے چھوڑ چکا ہے مگر پریزاد کی مشہور ایکٹسز باقی ڈراما کی ایکٹسز کی طرح اس ڈرامے میں تو بہت ڈیسنٹ اور پاکستانی لباس پہنے نظر آ رہی ہیں مگر حقیقی زندگی میں پریزاد کی مشہور ادا کرائیں بعض اوقات پارٹیز میں ایسے لباس پہنے نظر آتی ہیں جنہیں دیکھ کر فینز کی ایک بڑی تعداد نے دکھ کا اظہار کیا تھا کہ یہ بات تو سچ ہے کہ کس لڑکے یا لڑکی نے کب اور کیا پہننا ہے یہ اس کی اپنی ذاتی چائز ہے مگر اسلامی ملک پاکستان میں رہنے کے ناتے اور مسلمان ہونے کے ناتے ہماری کچھ روایات اور لیمٹس ہیں جنہیں کراس کرنا ہر کسی کی نظر میں برا سمجھا جاتا ہے اشنا شاہ شو بیز کی دنیا کا وہ نام ہے جنہوں نے ہمیشہ ہر ہر ڈرامے میں بیسٹ ایکٹنگ سے ہر کسی کا دل جیتا ہے اور پریزاد میں نہید کا کردار نبا کر بھی سب کے دل جیت لئے تھے نہید کو ڈرامے میں بہت ڈیسن لک میں دیکھا گیا ہے جس سے پریزاد کو بھی محبت ہو جاتی ہے مگر اشنا شاہ کو ریل لائف میں اکثر فیشن شوز میں بہت فٹڈ ڈریسز میں دیکھا جاتا ہے اور ان کی یہ لکھ ڈراموں کی لکھ سے بہت مختلف ہوتی ہے سپیشلی ایکٹرس اشنا شاہ کو جب ایک فیشن شو میں ایسی شارڈ ڈریسنگ میں دیکھا گیا تھا تو فینز کی جنم سے نرازگی کا ازار کیا گیا تھا کہ آپ پاکستان کی شو بیز کا ایک بڑا نام ہیں اور ایزا پبلک فگر آپ کو لڑکیوں کی ایک بڑی تداد فالو بھی کرتی ہے اس لئے آپ ڈراموں کی طرح حقیقت میں ان فیشن شوز میں بھی ڈیسن ڈریسنگ میں نظر آیا کریں سجل علی کے بعد بہن سبور علی نے اس پر پریزاد میں ببلی اور دلاورے کا کردار خوبصورت انداز میں نبا کر ایکٹنگ میں سجل علی کی جلک دکھا دی ہے سبور علی کو پریزاد میں مکمل لڑکوں کی ڈریسنگ میں دیکھا گیا ہے مگر حقیقت میں سبور علی بھی موسٹ آف دا ٹائم کچھ ایسا پہن کر پارٹیز میں آ جاتی ہیں جو شاید محذب لباس کے دائرے سے باہر ہوتا ہے جیہاں ریسنلی ایکٹرس سبور علی کو مکمل انڈین کلچر جیسا لباس پہنے اپنے منگیتر علی انساری کے ساتھ دیکھا گیا تھا دوسری جانب ایسی ساڑی پہن کرانا جس میں جسم کی نمائش بھی ہو رہی ہو یہ پاکستان کا کلچر نہیں ہے اور ایکٹرس سبور علی کو بھی ڈراموں کے بعد موسٹلی یورپ اور انڈین کلچر کے بہت مارڈرن ڈریسز پہنے دیکھا جاتا ہے جنہیں دیکھ کر فینس ناراضگی کا اظہار بھی کرتے ہیں پریزر ڈرامے کی لیڈ رول کاسٹ میں ایک نام لیلہ صاحبہ کا کردار نبانے والی اروہ حسین کا بھی شامل ہے جنہیں ان کی بیسٹ ایکٹنگ کی وجہ سے پاکستان کی بہترین ایکٹرس مانا جاتا ہے خوزشتہ کچھ عرصے سے پاکستانی ایوارڈ شوز میں بھی غیر مسلم کلچر کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ہر ایکٹرس کی بس ایک ہی خواہش ہوتی ہے کہ ان شوز میں کچھ ایسا پہن کر آیا جائے کہ ہر ہر کیمرے کا رخ میری طرف ہو جائے اور ہر ہر میڈیا بس میرے بارے میں ہی بات کرے ایکٹرس اروہ حسین کو بھی ان ایوارڈ شوز میں ڈراموں کے برقس انڈین کلچر کے مطابق ڈرسنگ میں دیکھا جاتا ہے جبکہ دوسری طرف اروہ اور ان کے شور کا یہ فوٹو شوٹ بھی تنقید کا نشانہ بنا تھا کہ فرانس سعید اور اروہ سکرین پر اپنے فوٹو شوٹ میں کچھ زیادہ ہی رومنٹک نظر آ رہے ہیں پبلک فگر ہونے کے ناتے پاکستانی ایکٹرس جب لاکھوں فالورز کے ساتھ اپنا کوئی بھی مومنٹ شیئر کرتی ہیں تو جہاں فینز اپنی محبت اور پیار کا اظہار کرتے ہیں وہاں ہی اپنی ناراضگی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں جی ہاں یہی وجہ ہے کہ یہ ایکٹرس جب جب بھی حقیقت میں ڈیسنٹ لکھ میں نظر آتی ہیں تو توکو سے زیادہ ویورز انہیں محبت اور پیار دیتے ہیں ویڈیو اگر فسان رہی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے شیئر بھی کریں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ نئے ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ